اسلام علیکم ناظرین نیکھتے ہیں ویڈیو میں ہوں شامدید آج کی ویڈیو ہے بلکل ایک بیسک ٹیٹوریل سٹیچنگ سے لیٹیٹ ہے جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے شلوار کے جو پانچے ہم بناتے ہیں وہ کتنی ٹائپ کے بنتے ہیں اور آج کل جو زیادہ چائر رہے ہیں پانچے وہ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ کس دکے سے آپ نے بنانے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے شلوار کا جو پانچے ہم نے بنانا ہے اس کو پر ہم نے پیپر پ تیار کرنے ہوتے ہیں اسے دو انچ کپڑا جوائے وہ ایکسٹر لیا جاتا ہے کیٹنگ میں اس کو ایک دو انچ کپڑے کو ایکسٹر لے لیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پانچہ بنانے کے لیے ایکسٹر کپڑا واٹچے ہم پڑے ہم نے کپڑا کی اندر ہے کپڑے دو انچ کپڑے کو کور کرتے ہوئے دو انچ کی اوپر نشان لگاتے ہوئے اس طرح اس کے اوپر آپ نے پیپر پٹی کو رکھ لینا ہوتا ہے پیپر پٹی کو رکھنے کے بعد تقریباً ایک انچ کا کپ� کو ڈبل کر کے تو یہاں پہ ہم سنائیاں لگائیں گے پیپر پٹی کے ترمیان میں رکھتے ہوئے ہم نے سلائی کو لگا لینا پیپر پٹی کے ترمیان میں رکھتے ہوئے تمام سلائی جب ہم نے کور کر لیا تمام سلائی جب ہم نے پیپر پٹی کے ترمیان میں لگا لیا اس طرح سے تو اب اپنے کپڑے کو ایک دفعہ پھر ڈبل کرنا ہوتا ہے اس طرح اس طرح کپڑے کو ڈبل کرتے ہوئے بلکل برابر کرتے ہوئے دونوں سائٹس کے اپنے کپڑے کو کنارے کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہوتی ہے یہاں پہ کنارے کے اوپر ہم نے رکھے تو ہم نے سلائی لگانی ہے اور کپڑے کو آپ نے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا کھینچ لینا ہے تاکہ آپ کے کپڑے کے اندر چونٹ وغیرہ نہ آئے اور آپ کا پانچہ چاہے بہت صفائی کے ساتھ آپ کا بنے کنارے پہ رکھے بلکل سلائی لگا لیے تو اس کے بعد ہم نے ابھی جو پانچہ آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بوٹ کی سلائی رکھنی ہوتی ہے ایک بوٹ کا اپنے ڈسٹنس دیتے ہوئے آپ نے سیکنڈ سلائی لگانی ہے ایک بوٹ کا اپنے ڈسٹنس دینے یہ پانچہ چوتا ہے یہ بھی بنانا آسان ہوتا ہے اس کے اوپر ٹوٹل ہم نے جو سلائیاں لگانی ہوتی ہے پان سے چھے عدد سلائیاں اگر آپ نے لگا دیتے ہیں تو بہت آسانی سے بہت سمپل طریقے سے ہم جو ہے پانچہ جو ہے تیار کر لیتے ہیں آج کل بہت زیادہ ڈیزائننگ والے پانچے جو ہے وہ نہیں چلتے آج کل اسی طائب کے پانچے جو ہے وہ چلتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ایک بوٹ کی سلائی دیکھیں تو آپ پانچہ بنا لیں یہ اس کے پر ٹوٹل میں نے پانچ سلائیاں لگائیں ہیں پانچ سلائیاں لگاتے ہوئے ہم نے پانچے جو ہے اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر لینا یہ پانچ سلائی لگاتے ہوئے ایک بوٹ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے ہر سلائی کے درمیان ایک بوٹ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے تو ہم نے سلائیاں کمل کر لیئے سیکنڈ نمبر پر آپ کو بتاتے جو بریق سلائی والے پانچے بنائے جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کنارے کے اوپر اپنے سلائی لگانی ہے پہلی سلائی بلکل کنارے پہ لگائی جاتی ہے دوسری سلائی جو ہوتی ہے پہلی سلائی کے اوپر ہی بود کو رکھتے ہوئے اپنے سلائی کو کور کرنا ہوتا ہے اور اس طرح جو پانچہ بنایا جاتا ہے اس میں 8 سے 9 قریبا سلائیاں لگائی جاتی ہیں پانچے میں اس کو بریق لائنو والا پانچے کہتے ہیں بریق لائنو والی ہم نے اس لائنیں لگانی ہوتی ہیں یہ پانچے بھی دیکھنے میں بہت پیالے لگتے ہیں اور کیجول جو ڈریسز ہم سلواتے ہیں ہم لوگ پہنتے ہیں عام تو پہ گھر میں شلوال وغیرہ تو اس کے اوپر یہ پانچے بہت اچھے لگتے ہیں پہلی شلوال میں نے آپ کو بتائی ہے ایک بوٹ کا ڈسٹنس رکھتے ہوئے جو پانچہ بنایا جاتا ہے جس میں ٹوٹل پانچ سلائیں لگا لیں تو وہ بہت اچھا بن جاتا ہے اور یہ ہم نے بریق لائنو والی سلائی والا پانچے بنا رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ڈسٹنس نہیں دینا ہوتا بس معمولی سب آپ نے جو ہے ڈسٹنس دینا ہوتا ہے پہلی جو ہم نے سلائی لگاتے ہیں اسی سلائی کے اوپر بوٹ کر رکھتے ہوئے اسی سلائی کے اوپر ہی آپ نے بوٹ کر رکھتے ہوئے سلائی کو کور کرنا ہوتا ہے اور اس پانچے کو کہا جاتا ہے بریک لائنو والی سلائی بریک لائنو والے پانچے جس میں آٹ سے نو لائنز جو ہوتی ہیں لگا لینے کافی ہوتی ہیں اس طرح یہ پانچے جو ہیں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تقریباً نو تقریباً سلائی ہم نے لگائی ہیں اس کے اوپر اور یہ بھی پہنے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں گھر میں عام طور پر آپ سلائی جو ہے کر سکتا ہے یہ ساری جو پانچے بنانے کے طریقے بتا دیوں یہ بگنر لیول پر جو لوگ سٹیچنگ سیکھنا پر سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہے ایسے پانچے بنانے تو یہ جو تیسے نوبر پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو یہ تو سب سے آسان پانچے میرا فیوریٹ ہے یہ بلکل دو سے تین منٹ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے ایک بریک سلائی لگائی ہے نیچے پہلی آپ سلائی میں کمل کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے اور بلکل ساتھا سے اپنے شلوان سلائی کر رہے ہو تو پھر آپ یہ پانچے آپ ضرور بنا رہے ہیں یہ پانچے ہم نے بنا لیا ایک سلائی میں نے لگا لیا اس کے پاس سیکنڈ سلائی لگانے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ فرنٹ سائیڈ سے بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بیک سائیڈ پر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ اگر آپ بلکل ابھی پہلی دفعہ پانچے بنانے والے ہیں تو پھر آپ اسی طریقے سے پانچے بنا لیں کیونکہ بیک سائیڈ سے پانچے کے اوپر سلائی لگانا آسان ہو جاتا ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پہ سلائی لگانی ہے دیکھیں دونوں سائیڈ پہ آپ سلائی لگا سکتے ہیں اس کی فرنٹ سائیڈ پہ بھی اور اس طریقے سے پانچے کو الٹا کر کے بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں یہاں پہ بلکل کنارے پہ رکھتے ہوئے پانچے کے اور پھلکل سیدھی آپ نے سلائی لے کی آنی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی پیپر پٹی جو ہے اس کی کٹنگ بہت اچھی ہوئی ہو اور آپ کی کٹنگ جب پیپر پٹی کی اچھی ہوگی تو آپ کی سلائی بھی اچھی آئے گی میں نے آپ کو پہلے بیک سائیڈ پہ سلائی لگا کے بتائیے تو سیکنڈ پانچے پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ فرنٹ سائیڈ سے بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں یہاں سے سیدھی رکھتے ہوئے بھی آپ جو ہے سلائی آپ کور کر سکتے ہیں پانچے کے کپڑے کو آپ نے بلکل اسی طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے رکھ لیں جیسے کہ ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی سلائی بھی جو ہے بلکل صحیح آئے اور آپ کے جب جب پہنچا آپ تیار کرنے تو اس میں کسی بھی طرح کی جو چونٹ وغیرہ وہ نہیں آنی چاہیے اس طریقے سے تین ٹائپ سے آپ پانچے جو ہے گھر میں تیار کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مات بھولیں اللہ حافظ موسیقی